مولانا محمد آسف معاویہ سیال نون نے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اندھیروں میں ڈوبے پاکستان کو بجلی کے لیے پیداواری پروجیکٹس دیئے ملک بھر میں ترقی کے حوالے سے میگا پروجیکٹس متعارف کروائے اور لوگوں کو روزگار کے بہترین مواقع فراہم کیے جھنگ کے اشرافیاں جو انیس سو ستیر سے مسلسل جھنگ پر حکومت کر رہا ہے انہوں نے جھنگ کو ابھی تک پسماندہ ہی رکھا ہوا ہے ہر سال ان کی وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پارٹیاں بدلنے کی وجہ سے ملک گیر سیاسی پارٹیاں اب اعتماد پر نہیں کرتی اب الحمدللہ جھنگ کی اپنی مٹی جھنگ کے لیے بولے گی اور ثابت کر دے گی کہ جھنگ غداروں کا نہیں بلکہ وفاداروں کا شہر ہے اس موقع پر امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ اینے ایک سو پندرہ و پاکستان مسلم لینگ نون کے ذریعی صدر تاہر سلیم گجر فوجی محمد رمضان خان بلوچ حسین احمد مدنی عرفان حیدری مولانا عمران معاویہ میا مزر کوکر رانہ آصف ارشد سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا اس موقع پر میا مادلال جنجیانہ سیال محمد علی جھنگ اشفاق احمد باجوا مہر علی شیر میرالی ملک ملازم کوکر افتخار خان بلوچ شریف انساری، تارک اسلام آسم، ندیم انساری، عرباب شاکت، محمد علی نول، رحمت علی شاہ، زہد گگرانہ، رانہ حماد الرمان، حافظ سعید مولانا، عمر جزدانی اور پاکستان مسلم لینگ نون کے رہنما کارکنان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات موززین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی